کچھ آفر کوئسنز ہیں پھر انشاءاللہ کالز لیں گے پہلا کوئسن یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر کسی بچی کا باپ شرابی ہو تو اس لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں شرعی حیثیت اگر جائز ہے نہ جائز کے حوالے سے صرف معلوم کرنی ہو اور دیگر جو معاملات ہیں یا قباہت ہیں یا دیگر چیزیں ان کو نظرانداز کیا جائے تو بالکل جائز ہے کیونکہ باپ شرابی ہے بیٹی کا کیا قصور ہے تو نکاح فی نفسی ہی بالکل جائز ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو اس میں پھر مشاورت یہ ہے کہ دیکھایا جائے گا کہ اس کا باپ شراب پینے کے معاملے میں بہت زیادہ معروف تو نہیں ہے جیسے محلے میں مشہور ہوتا ہے کہ فلان شرابی ہے پھر وہ شراب پی کر بھی آتا ہے ہنگامے ہو رہے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں فتنے فساد ہو رہے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں نشے کے اندر انسان کرتا ہے پورا محلہ اس پر گوہ بھی ہوتا ہے اس طرح کہ جب کوئی بدنا میں زمانہ شخص ہو تو یقینا اس سے خاندانی نظبت قائم کرنا یہ شرعن مناسب نہیں ہوتا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمائے ایک حدیث کا خلاص اور مفہوم یہ ہے کہ جیسے عورت کو اپنے بچے کی ماں بنانا مقصود ہو تو دیکھ لو کہ وہ کیسی ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بری عورت ہو اور انسان اس سے شادی کر لے اور پھر بعد میں بچوں کے لئے بدنامی کا سبب بنے اور اس کے برے اثرات بچوں میں منتقل ہوں تو پھر ایسا خاندان کے جس میں اس طرح کوئی شرابی شخص معروف ہو یقینی سی بات ہے جب اس سے نظبت قائم ہوگی تو پھر اس کی بدنامی آج سے ایس شریف خاندان کی طرف بھی منتقل ہوگی تو پھر مشورہ ہی ہوگا کہ ایسا نہ کریں اگرچہ اب بھی بچی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بہرحال اس نظبت کی وجہ سے اپنے آپ کو خامخہ بدنامی پر پیش کرنا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے گھر میں وہ شراب پیتا ہے لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس سے نکاح قائم ہو سکتا ہے اب اس سے رشتہ کرنا میں بلکہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں بس یہ دیکھ لیئے کہ اگر وہ باپ ابھی بھی زندہ ہے اور کم از کم چلے چھپکے کرتا ہے لیکن گھر میں کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد پھر بیٹی کو یعنی بیوی کو وہاں جانے سے روکنا اور اپنے بچوں کو روکنا یہ ضروری ہے بس اتنا ہے کہ جائے خود لے کے جائے ملوائے اور واپس لے آئے اس ماحول میں اب لڑکی کو نہ چھوڑے نہ اپنے بچوں کو کیونکہ بچے جب نانا کو شراب پیتے ہوئے دیکھیں گے تو لازم بات ہے کہ بچوں کو رغبت اور ترغیب ملے گی اور باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ایسے ماحول سے اپنے بچوں کو دور رکھیں جس میں بچوں میں خرابی کے منتقل ہونے کا خوف یا اندیشہ ہو